اسلام علیکم ناظرین ایک او ٹی وی پر پرگرام انکاؤنٹر کے ساتھ زہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کی جو بڑی خبر ہے وہ نواز شریف کی توسیع ایک زمانت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ نظرستانی کی ترخواست مسترد کر دی ہے آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں اور جو سابق وزیراعظم ہے جو تین بار منتخب ہوئے ہیں وہ عدالتی جو کاروائی کا سامنا کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جو اس وقت سیاست ہے وہ گرداب میں بھسیوی نظر آتی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب بھی بیرون ملک دورے پر موجود ہیں نواز شریف صاحب کی جو زمانت ہے اس سے امید کی جا رہی تھی اور کچھ حلقے بھر خصوص مسلم لیگ نون کی حلقے بڑے وسوق کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو زمانت مل جائے گی اور پارٹی کو ایک نئی توانائی ملے گی مسلم لیگ نون کا علمیہ یہ ہے کہ اس وقت جو شریف خاندان ہے جس کے قدر مسلم لیگ نون گھومتی ہے اس پر بدنوانی کے کرفشن کے مقدمات ہیں اور یہ مقدمات کسی ایک شخصیت تک محدود نہیں ہیں نواز شریف صاحب پاناوہ سکنڈل میں اپنے عہدے سے برطرف ہوئے وزارت عزمہ سے انہوں نے جیل کٹی مریم نواز جو ان کی سافزادی ہے اور جو ان کی ممکنہ طور پر سیاسی جانشین سمجھی جاتی ہیں وہ بھی اس وقت مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں اگرچہ وہ زمانت پر اس وقت جیل میں نہیں ہے بلکہ بہر موجود ہے مگر جو ممکنہ طور پر مزید کروائی ہے وہ ان کے خلاف ہو سکتی ہے حسن حسین نواز صاحب کے علمے ہیں وہ بھی اشتہاری ہیں اور ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے سمدھی اسحاق ڈال صاحب جو صابق وزیر خزانہ ہے وہ بھی مفرور ہیں اور سپریم کورٹ بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی بھلایا جائے اور ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے شہباز شریف صاحب اور ان کے جو دو سامزادے ہیں حمزہ شہباز وہ بھی اس وقت عدالتی کاروائی کا سامنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے دوسرے جو سامزادے ہیں وہ لندن میں چلے گئے ہیں اور کچھ کہتے ہیں وہ مفرور ہو گئے ہیں اور ان کے آنے کا بھی امکان نہیں ہے شریف قاندان مجموعی طور پر اس وقت جن مسائل کا شکار ہے وہ مسلم لیگ نون پر اثر کر رہی ہے ناظرین یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو سیاست ہے اور بالخصوص جو ہماری قومی سیاسی جماعتیں ہیں وہ شخصیت کے گرد گھومتی ہیں یعنی کہ اگر مسلم لیگ نون میں سے میاں نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا جائے یعنی کہ شریف قاندان کو مائنس کر دیا جائے تو کچھ نہیں بچے گا اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں بھٹو قاندان کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے اگر پیپلز پارٹی میں بھٹو قاندان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے یا نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچے گا اسی طرح آپ کے نوچود شجاعت حسین صاحب کی مسلم لیگ کاف کی جو سیچوشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کی پوزیشن وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یعنی یہ جو تمام جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہماری جو سیاست ہے وہ شخصیات کے گرد گھوم رہی ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی کہی جاتی ہے کہ جمہوریت مضبوط نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گراس رو ٹریور پر لوگوں کو انوال نہیں کیا جاتا یعنی لوگ جب انوال ہوں گے لوگ پارٹی کے عددار بنیں گے تو اس کے نتیجے میں جو جمہوریت کو فائدہ ہوگا یا جو پارٹی کو فائدہ ہوگا وہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور اب جبکہ چند روز بعد ان کی جو محلت ہے وہ ختم ہوگی تو یقینی طور پر ان کے جیل جانے کے جو امکانات ہیں وہ بڑی حد تک بڑھ گئے ہیں نواز شریف صاحب کوشاں ہیں ان کے وقلا کوشاں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس مسئلے کو ٹالا جائے مگر ممکنہ طور پر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا مسلم نواز میں پبلک کاؤنٹس کمیٹی کے جو چیرمیرچپ ہے وہ بیشہ باشریف صاحب اس سے دسپردار ہو گئے ہیں اس طرح قائد حسب اختلاف کے حوالے سے بھی یہ افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید وہ قائد حسب اختلاف کا عہدہ بھی چھوڑ دیں گے جس کے نتیجے میں شاید جو شریف خاندان ہے وہ بیک پوٹ پر چلا جائے گا یہ افوائیں بھی ہیں اور یہ تاثر پھیلا جا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں نواز شریف صاحب دوبارہ جیل میں جا رہے ہیں اور مریو نواز صاحبہ زمانت پر رہیں گی مریو نواز صاحبہ آپ کے علم میں ہے کہ جو دوہزار اٹھانہ کے انتخابات تھے اس سے قبل خاصی متحرک تھی اور ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ بڑی حد تک اگریسیو تھا اور قومی اداروں کو تزہیق کا نشانہ بنایا جاتا تھا قومی اداروں پر کا تمسکر علایا جاتا تھا قومی اداروں سے مراد دفاعی ادارے ہیں اور اس طرح سپریم کورٹ ہے ان کو سرعام مریو نواز جو ہے وہ حدف بناتی رہی ہے مگر اب مریو نواز مکمل طور پر خاموش ہیں کبھی کبھی ایک ٹیوٹ کے ذریعے وہ اپنی حاضری یا اپنی پریزنس چو کرتی ہیں مگر شاید جو ان کا حامی ہے ووٹر ہے یا جو ان کا چاہتا ہے کہ وہ اگریسیو سیاست کریں وہ مکمل طور پر مایوس ہو رہا ہے ناظرین پاکستان پیپس پارٹی کی بھی یہی سوچیوشن ہے کہ اس وقت صدر صدر جو عاصف علی زیداری صاحب ہیں وہ بھی بارہا زمارت میں توسیق کے حوالے سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں ان پر منی لاؤنڈنگ کے حوالے سے ایک بڑا مقدمہ ہے اور جو عربوں روپے کا الزام ان پر انہوں نے عربوں روپے مختلف ہیلے بہانوں سے یعنی کہ پرچون فروش سے ٹھیلے والوں کے نام پر انہوں نے وہ پیسہ بیرون ملک منتقل کیا ہے وہ کیس اپنے منتقی انجام کو پہنچنے کی یوں امید ہے کہ جو چیرمن نیب ہے وہ بارہا یہ کہا چکے ہیں کہ جمہوریت کو اتحساب سے کوئی خطرہ نہیں ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے بلکہ جمہوریت اتحساب کے نتیجے میں مزید مستقم ہوتی ہے مزید مضبوط ہوتی ہے قومی منظر نامان سیاسی طور پر عمران خان صاحب کے حق میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بڑی تحریک شروع ہونے کا ممکنہ طور پر کوئی امکان نہیں ہے لگتا ہی ہوئے کہ تمام جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ اپنے بچاؤ کی جنگ لڑ رہی ہیں اور عمران خان صاحب بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ مستقم انداز میں حکومت کر رہے ہیں جو دوسری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے وہ صدارتی نظام سے متعلق ہے عمران خان صاحب نے وزیراعظم پاکستان نے سینئر صافیوں کے ساتھ باتچیت کی ہے اور امس امکان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے کہ صدارتی نظام لائے جائے گا آپ کے یہ جانتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ مختلف میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پرنٹ الارٹرانی میڈیا کے ذریعے یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ حالیہ جو کابینہ میں رد و بدل ہوا ہے یہ دراصل صدارتی نظام کی دارم ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور صدارتی نظام آنے والے دنوں میں یہاں پر لاغو ہو سکتا ہے اس کو لائے جا سکتا ہے اور جو پالیوانی نظام ہے اس کی بسات لپیٹی جا سکتی ہے عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ایسا کوئی کچھ نہیں ہوگا اور جو کابینہ میں رد و بدل ہے وہ پرفارمس کی بدولت ممکن ہوا ہے جو اس نے پرفارم نہیں کیا اس کو نکال باہر کیا گیا ہے اور مزید جو چہرے ہیں وہ آگے لائے گیا ہے ناظرین اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک اور اہم بات یہ کی کہ آنے والے دنوں میں کابینہ میں مزید رد و بدل ہوگا یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عراقین نے کابینہ پر تلوال رکھتی رہے گی کہ کب اور کیسے ان کو نکال باہر کیا جائے گا کسی بھی جو منتخب شخصیت کے لیے اور منتخب ممبر کے لیے منتخب وزیر کے لیے یہ یقینی طور پر شرمناک بات ہے اور اس کے سیاسی مستقبل کے پر سوالی نشان ہے کہ اس کو کارکرگی نہ دکھانے پر نکال باہر کیا جائے عمران خان صاحب کی جو نئی جو اس چٹجی ہے اس کے کیا مزر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یہ ان کے جو کارکن ہیں یا جو ان کے منتخب ممبران قومی و صوبائی اساملی ہیں ان کے لیے تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں خود عمران خان صاحب اس حوالے سے میں سرخ روح ہوتے نظر آتے ہیں عام آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب تو درست انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں عمران خان صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر جو ان کے جو لوگ ہیں جو ان کے کابینہ کے عراقین ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں اس کا بڑا ایڈوانٹیج عمران خان صاحب کو ملے گا ناظرین آپ کے علم میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں شخصی سیاست ہے ہمارے ہاں جو شخصیات ہیں وہ ڈومینٹ کرتی ہیں اور شخصیات کا ہی ووٹ بینک ہے مسلمی لون میں نواز شیف صاحب کا ہے پاکستان طریقہ انصاف میں عمران خان صاحب کا ہے اگر اس سٹرٹیجی کو ہم دیکھیں اس عمران خان صاحب کی اس حکمت عملی کو دیکھیں تو لا محالہ طور پر ہم یہ یقین کرنے کو تیار ہوں گے کہ عمران خان صاحب سرخ روح ہوں گے اور عمران خان صاحب جو جو کام نہ کر مبینہ طور پر کام نہ کرنے والے لوگوں کو نکالیں گے اس کا فائدہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو سربراہ ہیں وزیراعظم پاکستان ہے ان کو ہوگا ناظرین اس سے ہٹ کا جو دوسرا رخ ہے اس معاملے کا وہ یہ ہے کہ عام آدمی بھی مطمئن ہوگا اور عام آدمی یہ سمجھے گا کہ اس کی آواز وزیراعظم پاکستان تک پہنچ رہی ہے وزیراعظم پاکستان افسردہ ہے دل گرفتہ ہے کہ پرفام نہیں کیا جا رہا اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے اس کا یقین یہ مصبت پہلو ہے اور عمران خان صاحب جب تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے سیاسی کلچر میں شاید ایک بڑی تبدیلی ہے آپ کے علمے ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی کابینہ میں جو ہمارے واقعی وزیر پیٹرولیم تھے اس وقت شاید خاکان عباسی جو بعد میں وزیراعظم بنے پیٹرولیم کی پسنوات کی قلت پیدا ہوگی منہ ان کو پھر بھی نکال باہن نہیں کیا گیا مگر عمران خان صاحب نے یہ ٹرنڈ تبدیل کیا عمران خان صاحب نے لوگوں کو بتایا یہ یقینی طور پر یہ میں تبدیلی پر یقین رکھتا ہوں اور یہ تبدیلی سامنے آتی رہے گی ناظرین جو دوسری خبر ہے وہ اور جو بڑی تشویش کا معاملہ ہے کہ وہ رمضان سے قبل مہگائی کا طوفان یوں آ گیا ہے کہ پیٹرولوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا پیٹرول ایک سو آٹھ روپے فی لٹر ہو گیا ہے ڈیزل چار روپے اضافہ کر دیا گیا ہے بدقسمتی ہے ناظرین کہ ہمارے آج جب پیٹرولوں مسنوات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ مہگائی آتی ہے چونکہ ہمارے ملک میں چیک اینڈ والس کا نظام موجود نہیں ہے جو متلکہ ادارے ہیں وہ اس جانب توجہ نہیں کرتے کہ پیٹرولوں مسنوات کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور جو مہگائی کی شرعہ وہ کتنی ہونی چاہیے یہ یقیناً افسوسناک ہے اور حکومت کو اس جانب توجہ کرنی ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے ہوں اشیاء خردنوش کی قیمتیں ہوں یا دیگر جو مسائل ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑھ جاتے ہیں چک اینڈ بیلس کا نظام حکومت نے یقینی طور پر رکھنا ہے اور جب آپ ریاست کی رٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک مظاہرہ یوں بھی ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ریاست آپ کو مترک نظر آئے ریاست اپنے آپ کو ثابت کرے اسرٹ کرے کہ جو بھی شخص جو بھی گروہ جو متلکہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے عام آدمی پر بوجھ ڈالتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے یہ پہلو عمران خان صاحب اس پر مد نظر رکھیں گے پنجاب حکومت رکھے گی اس طرح سندھ حکومت رکھے گی کی پی کی حکومت رکھے گی بلستان حکومت رکھے گی تو عوام کو ریلیف ملے گا اس معاملے کا جو دوسرا افسوسناک پہلو ہے کہ چند دن بعد رمضان شریف شروع ہونے والا ہے اور ہمارے ہاں یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے جو ایک افسوسناک روایت ہے کہ رمضان میں اشیاء خردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جب عید ال ازہا جو جو قریب آتی ہے کپڑوں کے جوتوں کے یہ چیزوں کے بھی ریٹس بڑھ جاتے ہیں پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ وزیراعظم پاکستان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس معاملے پر توجہ رکھیں گے اگر پٹولم کی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا تو جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو روکا جائے گا حفیظ شیخ صاحب نے اس سوال سے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ تیل کی قیمتیں جو کنٹرول کرنا ہے وہ حکومت کے بس میں نہیں ہے یہ منطق جو ہے ہماری جو پرانی حکومتیں ہیں وہ بھی کہتی چلی آ رہی ہیں اور اوگرہ نام کا جو ادارہ ہے اس کی خودمختیاری کا ڈڑورہ پیٹا جاتا ہے کہ وہ چونکہ وہ خودمختیار ہے لہٰذا ہم اس پر کوئی چیک اینڈ بیلسی رکھتے ہیں مگر عملی طور پر بعض لوگ اس منطق کو یا اس دلیل کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے رضی جو دوسری یا چوتھی جو اہم خبر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے ملک کے حالات اس وقت جس تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں چند روز قبل افغانستان سے جو ہماری جو سیکیورٹی فورسز پر فائننگ کی گئی ہمارے جوان شہید ہوئے اسی طرح کوئٹا میں بلستان میں بھی جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آئے روز دشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ہماری جو فوج ہے ناظرین جو ہماری سپاہ ہے اس کو اس وقت مختلف محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف ملک کے اندر سوشل میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں ایسے اناثر کی کمی نہیں جو فوج کو حدف بنا رہے ہیں اور جو یہ نکتہ نظر رکھتے ہیں کہ فوج مبینہ طور پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے آپ کے علمے ہیں کہ جو پختون جو تحریک چل رہی ہے سوطقبائلی علاقوں میں وہاں پر بھی کچھ حالات اچھے نہیں ہیں اور سرعام ہمارے قومی اداروں کو حدف بنائے جا رہا ہے اس کا سبب بڑا ثبوت ہے کہ کچھ طرح روز چند روز قبل ڈی جی آئی ایس پی آ نے برملا طور پر کہا کہ اب اس تحریک کو ہم برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو آزادی دی جانی تھی وہ ہم نے دے دی اور یہ بھی کہا گیا کہ چند جو اس تحریک کے جو چند اناثر ہیں ان کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہو رہی ہے راہ کا نام لیا گیا اسی طرح جو اوغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ مبینہ طور پر یہ فنڈنگ کر رہی ہے ناظرین یہ کوئی الزام جو ہے یہ معمولی الزام نہیں ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ایک ذمہ دار عوضے پر موجود ہے اور جو الفاظ کا چناؤ ہے اور جو وقت کا انتخاب ہے وہاں سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے اگر وہاں سے یہ بات کی جا رہی ہے اور وہاں سے اس قسم کی باتیں سامنے کی گئی ہیں تو یقیناً اس کے شواہد ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے پاس موجود ہوں گے یہ خطرناک صورتحال ہے پاکستان ہمارا ملک ہے فوج ہماری اپنی سپاہ ہے جو شکایات ہیں جو شکوے شکایات ہیں وہ ایک آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرنے چاہیے یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ اس قسم کی حکمت عملی اختیار کی جائے ایسی سٹیٹجی اختیار کی جائے جو لا محالہ طور پر دشمن کو وار کرنے کا دشمن کو نقصان پہنچانے کا موقع فرام کریں ہم اپنے جو پختون تحریک کے جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ دس بدس مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں پاکستان کے جو حالات ہیں اس کا احساس کیا جائے ناظرین قبائلی راقوں میں جو جنگ لڑی گئی ضرب اعصب اور پھر اب ردد الفساد جاری ہے وہ اس میں ہمارے جو افسران ہیں ہمارے جو جوان انہوں نے قربانیاں دی ہیں دشتگردی کے خلاف جنگ میں ستر ہزار سے زائد جو پاکستانی ہے وہ شہید ہوئے اور شاید ہی پاکستان کا کوئی شعبہ ہو جس کے جو لوگ ہیں وہ اس دشتگرد کاروائی میں شہید نہ ہوئے ہو ہمارے جو عام آدمی ہیں ہمارے پروفیسرز ہیں ہمارے علمائے کرام ہیں سٹوڈنٹس ہیں پولیس کے لوگ ہیں غرص تاجر حضرات ہیں خواتین ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں شاید ہی کوئی ایسے طبقہ ہو جو دشتگردی کے خلاف جنگ میں جس نے اپنی جانوں کا نظرانہ نہ پیش کیا ہو طبیل ایسے کے بعد قبائلی علاقوں میں امن آیا ہے اور اب جیسے کہ چیف آباری سٹاف نے گستہ روز کہا کہ ہمیں برائے راست پختون تحریک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر جو اناثر ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے رائے راست پر آئیں اور وہ اس قسم کی کاروائیوں سے گریز کریں عمران خان صاحب صاحب نے ناظرین گستہ روز جب قبائلی علاقوں میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں ایسی سازش کی جا رہی ہے کہ فوج کو اور قبائلیوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے یہ یقیناً ایک خوفناک صورتحال ہے ہمارے جو دشمن ہیں ہمارے جو بدخواہ ہیں چاہے وہ علاقائی طور پر ہیں چاہے وہ بینل اقوامی سطح پر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ جو امن قبائلی علاقوں میں آیا ہے اس کو کسی طرح سے ملیہ میٹ کیا جائے سبوت آس کیا جائے اس کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے کہ مسلح فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں اس سازش کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر یہ ذکر کرنا بے جانا ہوگا کہ ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں بلک خصوص جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں اور وہ اپنے ووٹرز کو اپنے عمل کے ذریعے وہ ثابت کریں کہ وہ اس سازش کو ناکام بنائیں گے ناظرین یہ ملک ہمارا ملک ہے اگر ہم آپس میں دست و گریبا رہیں گے ایک آئین قانون کی اندر رہ کر کرنی ہوں گی اور بند کمروں میں کرنی ہوں گی کھلے عام اگر ہم اپنے شکایات کریں گے اپنے شکوے کریں گے اپنے اداروں کو حدف بنائیں گے اس کا نقصان ملک کو ہوگا ملک ملت کو ہوگا پاکستان کا عام آدمی کو ہوگا اور پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات بڑھیں گے ہماری طرف سے ناظرین یہی اپنے مزمان زہیر الدین بابر کو اجازت دیجئے ہماری طرف سے ناظرین